اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیزانِ گرامی آج میں آپ کو ایک بہترین عمل بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا عمل بہت پیارا عمل ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس سے زیارت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جو بہن بھئی یہ عمل کرے انشاءاللہ بے اذن اللہ ایک ہفتہ عمل کرے اور انشاءاللہ بے اذن اللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو مدینہ والی کی ضرور زیارت ہوگی کرنا آپ نے کیا ہے بہت پیارا عمل ہے بہت پیارا عمل ہے انشاءاللہ جو شکین ہیں جو میرے بہنیں میرے بیٹیاں میرے بھائی دوست بزرگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں زیارت ہو تو کسرہ سے پہلے تو آپ درود پاک پڑھا کریں کسرہ سے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کاروار کریں تو آپ درود پاک پڑھا کریں انشاءاللہ بے اذن اللہ ضرور مدینے والے کی زیارت ہوگی اگر یہاں مقصود نہ ہوا اللہ پاک کو منظور نہ ہوا تو قبر میں تو ضرور ہے انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کے رسول ضرور 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 انشاءاللہ ہمیں اپنے دیدار سے فیضی آپ کریں گے تو دنیا میں زیارت کرنے کیلئے ہیں کیا کرنا ہے پہلے تو اپنے دل کو پاک صاف رکھیں اچھا اخلاق پیانے محبت سے رہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکہ پر درود پاک پڑھتے رہیں تو عمل یہ ہے کہ عروج ماہ میں یعنی کہ جیسے چاند نکلتا ہے عروج ماہ میں شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کا دن جو شروعات والی جمعرات ہوتی ہے پہلی جمعرات جو چاند کے ہوتی ہے وہ چار دن بعد آئے پانچ دن بعد آئے فوراں آئے دو دن بعد دو ایک دن جو چند ہی جمعرات جسے کہا جاتا ہے شب جمعہ اس رات آپ غسل کریں غسل کرنے کے بعد پاک صاف لباس پہنیں اور خشبو لگائیں خشبو لگانے کے بعد آپ نماز ادا کریں نماز کے بعد جاہ نماز پہ بیٹھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر آپ ایک سو مرتبہ درود تاج پڑھیں عام بزاروں میں مل جاتا ہے تو آپ ایک سو مرتبہ درود تاج پڑھیں شب جمعہ کو جمعرات کی جو چندی جمعرات ہوتی ہے شب جمعہ کو ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ آپ درود تاج پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے مدینہ والے کی زیارت سیمتہ فرما اسی طرح صرف سیون ڈیز سات دن آپ یہ پڑھیں دیکھیں تھوڑی سی محنت ہوئے پھر زیارت کس ہستی کی ہے اور اللہ پاک کا فرمان حالی شان اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و فرمایا کہ جس شخص نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس پہ دوزخ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو کرے گا شخص کیونکہ آپ ہر شکل میں شتان آ سکتا ہے لیکن میرے مدینے والے کا روح کبھی نہیں دھار سکتا ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ بیزن اللہ جو بھی زیارت ہوگی وہ اصلا میرے مدینہ والے کی ہوگی سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور سات دنوں کے اندر اگر آپ کی قسمت بہت اچھی ہے تو پہلی رات دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی یا ساتویں بار انشاءاللہ بیزن اللہ انشاءاللہ مدینہ والے کی زیارت ہوگی اور وہ خوش نصیب شخص ہوں گے جو یہ عمل کریں گے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضی آپ ہوں گے کیونکہ ہر بندے کا دل دھڑکتا ہے مدینہ والے کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اڑھ کے مدینہ چلے جائیں مدینہ کی زیارت کریں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مدینہ کی زیارت کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان بہن بھائی کو مدینہ پاک کی زیارت کرائے تو اگر اللہ انشاءاللہ ضرور لے جائے گا اس کے باوجود اگر پھر آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتے ہیں میرے مدینہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو ٹھارنا چاہتے ہیں آنکھوں کو نور دینا چاہتے ہیں آنکھوں کی رونک بڑھانا چاہتے ہیں دل کو چین دینا چاہتے ہیں قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ درود تاج پڑھیں ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اور نچندی جمرات کو چاند کی پہلی جمرات کو یہ شروع کریں سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ بی ازن اللہ انشاءاللہ میرے اللہ چاہے گا تو آپ کو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہوگی تو جب مدینہ والے کی زیارت نصیب ہوگی تو پھر کیا ہی بات ہوگی کتنے خوش نصیب ہیں وہ شخص جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے انشاءاللہ آپ پڑھیں اور زیارت سے پہجاب ہوں میرے لئے دعا کرنا اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ آپ کا حامی ناظر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ